صل اللہ علم نبی نمی والی و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے تعلق سے چند حدیثیں ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین بار سانس لیتے تھے اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ فرماتے تھے کہ اس طرح پینے میں زیادہ سائرہ بھی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار ہے تیرمیزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس میں پانی نہ پیو جیسے اوپ پیتا ہے بلکہ دو اور تین مرتبہ میں پیو اور جب پیو تو بسم اللہ کہلو اور جب برطن کو موہ سے ہتاو تو اللہ کی حمد کرو یعنی الحمدللہ پڑھو ابو دعود و ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے اور پھوکنے سے منع فرمایا تیرمیزی نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھوکنے سے منع فرمایا ایک شخص نے ارض کی کہ برطن میں کبھی کورا دکھائی دیتا ہے فرمایا اسے گرا دو اس نے ارض کی کہ ایک سانس میں سہراغ نہیں ہوتا ہو فرمایا برطن کو مو سے جدہ کر کے سانس لے ابو دعود نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے وہاں سے پینے کی اور پینے کی چیز میں پھوکنے کی ممانعت فرمائی صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے مشک کے دیہانے سے پینے کو منا فرمایا صحیح بخاری و مسلم و سنان تیرمیزی میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے مشک کے دیہانے کو موڑ کر اس سے پانی پینے کو منا فرمایا ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کی اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور کے منع فرمانے کے بعد ایک شخص رات میں اٹھا اور مشک کا دیہانہ پانی پینے کے لیے موڑا اس میں سے سانپ نکلا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر ہرگیز کوئی شخص پانی نہ پیے اور جو بھول کر ایسا کر گزرے وہ قائے کر دے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں آب زمزم کا ایک ڈول نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر لایا حضور نے کھڑے کھڑے اسے پیا صحیح بخاری میں ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر کی نماز پڑھی اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے رہبہ کوفہ میں بیٹھ گئے جب اثر کا وقت آیا ان کے پاس پانی لائے گیا انہوں نے پیا اور وضو کیا پھر وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور یہ فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں اور جس طرح میں نے کیا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے بھی وعیسا ہی کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطلقاں کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ بتاتے ہیں حالانکہ وضو کے پانی کا یہ حکم نہیں بلکہ اس کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے اسی طرح آبِ زمزم کو بھی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے یہ دونوں پانی اس حکم سے مستثنہ ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر جب پانی پیا جاتا ہے وہ فوراں تمام آزا کی طرف سرائط کر جاتا ہے اور یہ مذیر ہے مگر یہ دونوں برکت والے ہیں اور ان سے مقصود مقصود ہی تبرک ہے لہٰذا ان کا تمام آزا میں پہنچ جانا فائدہ مند ہے بعض لوگ سے سنا گیا ہے کہ مسلم کا جو مسلم کا جھوٹا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے مگر میں نے کسی کتاب میں اس کو نہیں دیکھا صرف دو ہی پانیوں کا کتابوں میں استثناء مذکر پایا وَلَعَلْمُواِنْدَ اللَّهُ ترمیزی نے حضرتِ قفشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کی کہتی ہے میرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مشک لٹکی ہوئی تھی اس کے دہانے سے کھڑے ہو کر پانی پیا حضور کے اس فیل کو علماء نے بیان بیان جواز پر محمول کیا ہے میں نے مشک کے دہانے دہانے کو کاٹ کر رکھ لیا ان کا کاٹ کر رکھ لینا بغرزِ تبرک تھا کہ چونکہ اس سے حضور کا دہنِ اقدس لگا ہے یہ برکت کی چیز ہے اور اس سے بیماروں کو شفا ہوگی صحیح بخاری میں حضرتِ جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انساری کے پاس تشریف لے گئے وہ اپنے باغ میں پیڑوں کو پانی دے رہے تھے ارشاد فرمایا کیا تمہارے یہاں باسی پانی پرانی مشک میں ہے اگر وہ ہو تو لاؤ ورنہ ہم موہ لگا کر پانی پی لیں انہوں نے کہا میرے یہاں باسی پانی پرانی مشک میں ہے اپنی جھوپڑی میں گئے اور برتن میں پانی انڈیل کر اس میں بکری کا دودھ دہا حضور نے پیا پھر دوبارہ انہوں نے پانی لے کر دودھ دہا حضور کے ساتھ ہی نے پیا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دہا گیا اور انس کے گھر میں جو کون تھا اس کا پانی اس میں ملائے گیا یعنی لسی بنائی گئی پھر حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا حضور نے نوش فرمایا حضور کے بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دہنی طرف ایک آرابی تھے حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ ابو بکر ابو بکر کو دیجئے حضور نے آرابی کو دیا کیونکہ یہ دہنی جانب تھے اور انشاءت فرمایا دہنہ مستحق ہے پھر اس کے بعد جو دہنے ہو دہنے کو مقدم رکھا کرو بخاری و مسلم میں حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا حضور نے نوش فرمایا حضور کی دہنی جانب سب سے چھوٹے ایک شخص تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے آسحاب بائیں جانب تھے حضور نے فرمایا لڑکے اگر تم اجازت دو تو بڑوں کو دے دوں انہوں نے عرض کی کہ حضور میں دوسروں کو اپنے پر ترجیح نہیں دوں گا حضور نے ان کو دے دیا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حریر اور دباج نہ پہنو اور نہ سونے اور چاندی کے برطن میں پانی پیو اور نہ اس کے برطنوں میں کھانا کھاؤ کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں ترمیزی نے زہری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی وہ چیز زیادہ پسندی تھی جو شیری اور تھنڈی ہو ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل جھک کر پانی پانی میں موہ ڈال کر پینے سے منع فرمایا اور ایک ہاتھ سے چلو لے کر پانی پینے سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ کتے کی طرح پانی میں موہ نہ ڈالے اور نہ ایک ہاتھ سے چلو لے کر پیے جیسے وہ لوگ پیتے ہیں جن پر خدا ناراض ہے اور رات میں جب کسی برطن میں پانی پیے تو اسے ہلا لے مگر جب وہ برطن دھکا ہو تو ہلانے کی ضرورت نہیں اور جو شخص برطن سے پینے پر قادر ہے اور توازوں کے طور پر ہاتھ سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برطن تھا کہ انہوں نے اپنا پیالہ بھی پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ بھی دنیا کی چیز ہے ابن ماجہ نے حضرت عیبن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا سی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کو دھو اور ان میں پانی پیو کہ ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی برطن نہیں ہے مسلم و احمد و تیرمیزی نے حضرت ابو قطاطہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساقی جو لوگوں کو پانی پیلا رہا ہے وہ سب کے آخیر میں پیے گا دھویلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہا سی روایت کی کہ حضور نے فرمایا پانی کو چوس کر پیو کہ یہ خوشگوار اور زدہزم ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے